آج کا سین کچھ ایسے ہے کہ تفیق بھائی دینے گئے ہیں پریکٹیکل اور انہیں جانے اٹھانے اب جو یار آپ یقین کر لو تقریباً دیڑ کرنے سے اوپر اوپر میں بھی ہے یہ لڑائی ہے کس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے کس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے کیوں کیا ہوئے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا چھوٹا پر شخصر کرنے تھے مائنوں سے زیادہ بڑا ہوئی ہے اچھا اپننگ کے بھائیں چلیں انہیں دیکھ کر دکان والے بھی خوش ہو جاتے ہیں ہم گئے تھیلہ بیٹھ کر بھائی ہمارے پاس آگے یکوپ بھائی نے اپنی کڈنگ کی ہوئی ہے یہ بڑی کمال ہے یار چیک کریں یار بھائی ابھی ہم نے کہا کہ آپ کیا کرنا ہے یکوپ بھائی کہتے کہ فطرہ نہ لینا ہے پتہ نہیں یار ایسی اید پر کون سا فطرہ نہ ہوتے آپ یکوپ بھائی کے دو شوپر لے آنا پھر ساتھ چلیں گے ونیا لے لے بھائی جان آج کا سین کچھ ایسے ہے کہ تفیق بھائی دینے گئے ہیں پریکٹیکل اور انہیں جانے اٹھانے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے میں اپنی شپاٹر نکالتا ہوں بھائی اور دیکھیں ہمارے گلے کے محلے کے بچے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں اس گرمی میں گھومنے پھرنے لیکن فیل حال ہم جا رہے ہیں تفیق بھائی کو اٹھانے اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے دو حال پوچھتے ہیں کہ بھائی جان کیسے ہو ہے پریکٹیکل کیونکہ کل میرا بھی ہے میں نے بھی پوچھنا ہے کرائٹیریہ کیسے ہے کیسے لکھا کیا دیا کیا کچھ ہے سب کچھ پھر ہم نے بھی ویسے لکھنا ہے بھائی ہم آگے ہیں پریکٹیکل والی جگہ پر جہاں پر تفیق پریکٹیکل ہو رہے ہیں لیب میں کالیت میں ایسوسیئیٹ کالیت میں یہ دیکھیں یہاں پر میرے پیپر بھی یہی پر ہوئے تھے اور پریکٹیکل بھی میرا یہی پر ہیں کال میں آیا ہوں ٹھیکر پھر 20 مٹ پڑے ہیں پریکٹیکل ہو ختم ہوئی 20 مٹ پورے پڑے ہیں اب تفیق بھائی آئیں گے تفیق بھائی کو میں کہوں گا ہے بھائی میں دیڑھ گھنٹے سے آپ کا دو گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں وہ تو جب لوگ دیکھیں گے پھر انہیں پتہ لے گے لیکن جب وہ باہر رہیں گے میں یہیں کہوں گا بھائی اپنی بائیک پر آیا تھا تو تفیق بھائی تو پریکٹیکل دینے گئے ہیں میرے شایل سے لمبا ہی ٹائم ہو گیا میں گنڈھے سے بیٹھ ہوں اور اور ابھی تک نہیں ہے میں نے سمجھا تھا کہщёھ مؤ cracking اسے مجھے آگیا تھا میں نہیں ماتنے لیکن یہاں پریکٹیکل ہے بھائی ساڑھے گیارم بجھے فیلحال گیارم بجھ گئی ہے ابھی بیٹھوں اللہ کرے آ جائیں آج گیارم بجھے سے مال شدید کرمی ہے گیارم بجھے سے ہمارے ہی کل کا تکریجن بچانت دیکھنی جاں آج کا دیکھتے ہیں اللہ ارحم کرے بہت زیادہ کرمی ہے آج کا بہت زیادہ دیکھتے ہیں بھائی پریکٹیکل دیکھ کر آج کچھ بچائے ہیں ہم یہاں پر کھڑیں پتہ نہیں پتہ نہیں جا کر سو گئے ہیں کافی سارے بچے گزر گئے ہیں اب تو یار آپ یقین کر لو تقریباً دیڑ گھنٹے سو پر اپر ہو گئے ہیں میں کھڑوں میں ایسا مدحاق میں کہا دیا بیس بیٹ انتظار کروں گا فیلحال تقریباً دیڑ گھنٹے سو پر چلے گئے ہیں ابھی بھی کھڑوں پتہ نہیں اندر جاتے ہیں اپنی دوستے بنا لیتے ہیں پھر پیٹ جاتے ہیں اب بیٹھا ہو گا سب بچے بائر آگے ہیں پھلا لیے دیکھیں کچھ بچے ہیں اب آئے گا چلے دیکھتے ہیں پر کھڑے ہیں بھائی صاحب مجھے کہا تھا ساڑھے داس بجے پریکٹیکل ختم ہو جائے گا میں آگے ہوں مجھے مجھے تو آپ نے کہا پریکٹیکل تھا پیپر تھا آگے یہ دیکھیں کپی لے کے گیا کپی باپسی لے ہیں بندے کے کپ چیک کر رہے ہیں جہاں سے لیا باپسی بھی کرنی ہے جہاں سے لیا باپسی کرنی ہے پینٹر سے بنوائی تھی اب جا کر انہیں باپسی دیں گے پیسے لیں گے تمت اللہ بھائی بھی ہمارے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے صاحب سارے تفیق بھائی سوائے کے بھائی سوائے کے بھائی چلے میرا کل پریکٹیکل ہے باقی سوائے کے ساتھ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا سین ہوا ہے کیسے پریکٹیکل ہی ہے مجھے انہوں نے دو گھنڈی تر پر بات کیا میں ان سے حساب کتاب جا کر لیتا ہوں بھائی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے خراب ہوں گے کیونکہ باہر سے ہم پارٹر پر سفر کر کے اس وجہ سے بال خراب ہو جاتے ہیں شہر میں بڑا کمال کا علیہ ہوتا ہے اب دو مجھے کپڑے شپڑے پہنے کے جاؤں ایسے متی ہوتے ہیں جیسے آپ ابھی کوئی دنوں سے اپنے کپڑے ہوتا رہی نہیں ہے تلہ بھائی کے گھر بیٹھیں بھائی چانس آپ بیٹھیں بھائی جان یہی تو اصل سیاست ہے یہی پر ان کی سیاست شروع ہوتی ہے یہی پر ان کا اختتام ہوتا ہے چلیں دیکھتے ہیں بہت لوگ پیتے ہیں پھر چلتے ہیں گھر پھر سین دیکھتے ہیں کہ آج کا کیا ساتھ بھائی کے پاس آئیت ہے یہاں پر بہت ہی نجوائے گرمی بھائی ہے تفیق بھائی دیکھیں پریکٹیکل کاپی کے ساتھ کیا ہے اس نے حشر نشر کیا ہوئے بتا نہیں بس بند ہیں ان پر احسان تلہ بھائی کے پاس آئیت ہے بھائی 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 جی بھائی لیکن گھم خود ہوتے ہیں اندام دوسروں پر جو بھی ہے اب ہم جا رہے ہیں گرمی بھوت ہے گھر چلتے ہیں کچھ پھر شوگر ملا لگوانے ابھی کٹنگ وغیرہ کروانے ہیں تفیق بھائی پھر آئیں گے پھر کوئی سین بنائیں گے آگے کا یہاں پر کھڑے ہیں اور تفیق بھائی پتہ نہیں آج کہاں گئے تھے گھوم پھر کر ابھی آئے ہیں میرے پاس چلتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں پہر کا ٹائم ہو گیا گرمی بہت ہے اور بھوک بھی اوپر سے بہت لگی بھی ہے میں نے تفیق بھائی گھر بیٹھتے ہیں لیکن انہوں نے کہاں نہیں باہر پہن چلتے ہیں ہمیں دار آلے ہوتل پر ہم نے اوڈر بھی کرتے ہیں نبیل بھائی بھی ساتھ بیٹے ہیں اور لوگ بھی بیٹے جیب لگے چلے گئے ہیں اور ابھی ہم نے اوڈر کر رکھتے ہیں تو کچھ دیر میں آجا گا پھر آپ کو ہم نے اوڈر کیا ہے اور کھانے والے ہیں روپیل بھائی آگئے ہیں اور ابڑار بھائی بھی ابڑار بھائی آئے تھوڑے پتہ نہیں کیا ہوگیا ابڑار بھائی بھی بتائیں پریشان دی کھائی دے رہے ہو کس کے ساتھ ڑائی ہوئی ہے میرے ساتھ ڑائی بھی یہ پچھلار میٹر ہے اسے نہ چھڑے آئے باقی ہمارا کھانا آگیا ہے کھانا کھاتے ہیں بھائی بھی کھا رہے ہیں ان کا ویڈ تھا بھائی آگئے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں جیسے نبیل بھائی کہتے ہیں اگر آپ نے کھانا ہو تو آجائیں ہم تو کھا رہے ہیں ہم تو کھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بتاتے ہیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں پہلے کھا لیں ہم نے کھانا کھا لی ہے اور بلی ساتھ بھی کھا لی وہ اپسے نظر آ رہے ہیں نڑائی ہوئی ہے نقل ہوگا ہمارا رار میں رار بھائی بھی دیکھیں کوسنے میں بیٹھے ہیں میں تو صبح سے بول رہا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے لیکن بتا نہیں رہے یہ بھی نہیں بتا رہا یہ بھی نہیں بتا رہا آپ کو لڑائی ہوئی جاں کسی لڑائی ہوئی ہے آپ نے مسئلہ چھوڑا پرسنل ہے اس میں میں چھڑنا نہیں چاہتا کوئی بات نہیں بھائی لڑتے ہیں بھائی لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں میں چھوٹوں پر شست کرنے تھے میں نے اس سے بیادہ بڑا ہوگیا اچھا باقی ہم نے کھا لیا دیکھیں بل بھی دینا ہے بل ابرار بھائی پہ کریں گے ابرار بھائی نے کہا کہ میں پہ کروں گا اب ہم نے کٹنگ کروانی ہے وہاں جا کر آپ کو دکھائیں گے کیا سے کٹنگ کرواتے ہیں ہم نے کہا کہ ابرار بھائی نے پیمیٹ کرنی ہے تو ابرار بھائی کر رہے ہیں بڑے سکی بند ہیں حالانکہ ہم نبیل اور میں کھانے آئے تھے ہم نے کہا کہ پیسے دے گا سمجھلے ہو باقی آگے جلتے ہیں دکھاتے ہیں کہ ہم نے کٹنگ کروانی ہے تو وہاں جانے ہیں ہم وہاں پہنچ گئے ہیں نبیل بھائی بھی ابرار بھائی بھی اندر چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا محول ہے یہ میرے دوست ہیں بھائی ہیں یہ یکوب بھائی کیامرامین مینڈر پیس ہے یہ یکوب محبوب اور اساق بھائی باقی کیا سکتنگ کرتے ہیں تفیق بھائی آتے ہی بیٹھ گئے ہیں انہوں نے مجھا کہا تھا کہ پہلے کٹنگ آپ کروانا لیکن فیلال بھائی صاحب بیٹھ گئے کیا کریں بھائی میرا چھوٹا بیٹھ گیا آج یار ایک بہت بڑا پھٹا ہو گیا بھائی اور میرے درمیان لیکن پتا نہیں سکتے کیا پرسنل بیٹھ ہوتے ہیں جو چھپا کر رکھنے پڑتے ہیں تفیق بھائی نے رمیل کر دیا کہ آج کیا ہوا ہے چلیں میں لوگ دیکھتا ہوں مگر کچھ دکھانے دکھانے کا ہوگا تو دکھا دوں گا چھپانے کا ہوگا تو وہ چھپا لیں گے کٹنگ شٹنگ کروانا بڑے ہوئے تفیق بھائی بھی مہینے مہینے کے بعد آتے ہیں کٹنگ کروانے چلیں انہیں دیکھ کر دکان والے بھی خوش ہو جاتے ہیں آج گندم گئے ایک تھیلہ بیٹھ کر بھائی ہمارے پاس آگئے ہمیں بھائی یاکوب بھائی کہتے ہیں آپ کی ایسی ایسی کٹنگ کرو آپ یہ ہے لیکن جو یاکوب بھائی نے اپنی کٹنگ کی ہوئی یہ بڑی کمال ہے چیک کریں بگ فین آپ نے ایسی کس کو کوپی کی ہے کسی کو کوپی کی ہے یہ تفیق بتائے گا لیکن جب تفیق بھائی ادھر آتے ہیں سب سے بڑی خوش ہے سب سے بڑی خوش ہے ہماری بھی بڑا فرینڈلی محول ہوتا ہے ہم خود بھی اس لئے آتے ہیں ہم یہاں پر کٹنگ کروانے آئے ہوئے دیکھیں بھائی صاحب بھی کھڑے ہیں بڑا انجوائے کر رہے ہیں توڑا کام علی حیدر بھائی علی حیدر بھائی بھی تفیق بھائی کو دیکھنے پتہ نہیں ہے کیا کروا رہے ہیں دیکھتے ہیں آج کا دین کچھ ایسے کوت رہا ہے کھانا وغیرہ کھایا صبح تفیق بھائی کا پریکٹیکل تھا مجھے لگتا ہے ان کا پریکٹیکل بھی بڑ گیا بات تو صحیح ہے دونر تو پڑتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے بھی تکروا لیا اور ابراہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دولوں نے تکروا لیا اور نبیل بھائی کو بھی کروا رہے ہیں یہ بیٹھے ہیں یہ بھو بھائی ابھی تھوڑا ڈکھرے دکھا رہے ہیں لڑکی نہیں دکھا علی بھائی بھی بھائی کھڑے ہیں ابھی ابھی سعودی عرب سے واپس آئے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے بھائی ابھی ہم نے کہا کہ آپ کیا کرنا ہے یکوپ بھائی کہتے ہیں کہ فترہ نہ لینا ہے پتہ نہیں یار اسی ہی پر کون سے فترہ نہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ کر رہے ہیں بھائی کون سے ہوتے ہیں مانٹی لینی ہے آپ نے بڑے بڑے بگیارہ دیکھیں لیکن آپ کو چٹھیں نہیں بگیارہ مہبوب بھائی کے بھی کوئی عواز ہیں یہ پتری کیا کہہ رہے ہیں لیکن پتری بھور کھڑے ہیں تو سم مشکل نہیں آ رہی گئے باقی ہم نے کٹنگ کروا لیا ہے تو آپ چلتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں کچھ کھا دے پیتے ہیں توہ پھر家ر چلیں گے اچھا عید پر شاپر لے کر آ جانے کیوں ہے کیوں ہے اس دکھان پر آ جانے ایساق بھول رہا ہے کہ نا دو شاپر لے آنا پھر نا ساتھ چلیں گے ایسے گھجب بھی جاتی ہے بکنگ کروارک کیا آپ نے یار میں تو بلیج میں ہوں گا پھر کیا کروں گا میں بھول بھائی یکوب آپ کو کمپنی دے جن اینے ٹیڈ بھی کروارک کیا ہے تو نا کمپنی صحیح بن جائے تو آپ خدا کرنے کے بعد کوئی ڈھائی دو گھنڈے بعد انہوں نے مجھے بھی ٹائم نہیں دی ہے بڑے یار مہنگے ہو گئے ہو آپ ہیں جب سے آپ کی دکان بہتفیق بھائی آنے لگے ہیں بس یار کیا کریں یار پھل حال کٹنگ بگیرہ کرواتے ہیں آپ کی شکل دیکھیں لیکن باد والی میں نہیں دکھوں گا ایسے سمجھے یہ بھی لوگ اینڈ آپ پھر کال سے نایا بھی لوگ آئے گا انشاءاللہ باقی اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ کے لئے لوگ میں کٹنگ کرواتے ہیں پھر گھار چلیں گے بائی بائی تاٹا یہ دیکھیں میری گردن دا بار ہے بھائی تم